پیٹرول کی قیمت میں ایک دام سے چھبیس روپے اضافہ ہوا ہے اس بارے میں آپ کیا رہا ہے؟ ایک دام سے تو نہیں ہے اب تو روٹین بن گیا ہے ہر پندرہ دن بعد پیٹرول نے بڑھنا ہی ہے جو بھی حکومت ہو وہ پیٹرولیم کی قیمت تو بڑھ رہی ہے ہمارے پاس ان کو شرم اور آیا نہیں ہے جینا رام ہو گیا ہے نینڈے اڑا دی ہیں اس کو موت نے بوکھیں مار رہے ہیں مزدوری ہے ری تو صبح کے ڈیٹھ سو روپے کمائے ہیں چھبیس روپے ہوں نے پیٹرول بڑھا دی ایک اور دفعہ اتجاج کریں گے پچاس روپے بڑھائیں گے روز بڑھا دیتے ہیں روز بڑھا دیتے ہیں عوام کی پہنچ سے ابھی میرے پاس یہ گھاڑی ہے مخصوص سوچ رہا ہوں کہ اس کو بیج کے بائی کیے جب تک عوام کٹھے نہیں ہوگی شعور اپنے اندر و جاگر نہیں کریں گی تب تک بیشن پیٹرول پانچ سو روپے لیٹر ہو جائے پھر بھی کوئی فرق نہیں بہت ساری عوام میں ایسی ہے جو پیٹرول کی وجہ سے اب سائیکلوں پر آنے پر مجبور ہو جائے گی اسلام علیکم موش نیوز کی جانب سے میں ہوں آپ کی میرے زبان آئیشہ احمد ناظرین اگر بات کی جائے پاکستان کی معیشت کی تو اس میں بہتری کی بجائے بدتری آتی جا رہی ہے اور یہ ایک ایسا عمل ہے جسا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا چھبیس روپے پیٹرول کے قیمت میں اضافہ ایک ایسا عمل ہے جس نے پاکستانی عوامی کمر توڑ کے رکھ دی ہے آئیے چلی چلتے ہیں عام عوام کی جانب اور جانتے ہیں کہ اس بارے میں ان کی رائے کیا ہے پیٹرول کی قیمت میں ایک دم سے چھبیس روپے اضافہ ہوا ہے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں یہ ایک دم سے تو نہیں ہے اب تو روٹین بن گیا ہے ہر پندرہ دن بعد پیٹرول نے بڑھنا ہی ہے مزید جو یکم پہ اور مہنگا ہوگا یہ تو اب روٹین میں بن گیا ہے کہ یہ بڑھتا ہی جائے گا اگر یہ روٹین میں بڑھتا جا رہا ہے اگر یہ ایک عادت بن چکی ہے تو عام عوامی ہمارے میں کوئی احتجاج نہیں کریں گے کیا ہونا ہے کچھ نہیں ہونا اس ملک میں احتجاج کا کوئی فائدہ کوئی نہیں جو بھی حکومت ہو پیٹرولیم کی قیمت تو بڑھ رہی ہے ہمارے پاس ان کو شرم اور حیاء نہیں ہے کہ یہ غریب عوام کو کیا چاہتے ہیں کیا آپ مانگنا چاہ رہے ہیں خود تو اپنی آیاشیاں اور ایش و اشرت ان کی دیکھیں تو دس دس گاڑیاں ان کی ساتھ میں چل رہی ہوتی ہیں اور عام عوام کے لیے یہ کچھ کہنے کے لیے یا سوچنے کے لیے نہیں سوچ رہے ہیں تو میرے خیال سے یہ بڑی بغیرتی ہے بے حصی ہے اور یہ انسانیت سے آپ کہیں کہ انسانیت کے نام پہ یہ دب ہے یہ یہ لوگ ایسے لوگ جو آیاشیاں بھی کر رہے ہیں اور غریب عوام کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں ان کو چاہیے ایک ہی دفعہ پانچ سو ہزار کا کرنا ہے تو کر دے روز بڑھا دیتے روز بڑھا دیتے عوام کی پہنچ سے ابھی میں پاس یہ گاڑی ہے میں خود سوچ رہا ہوں کہ اس کو بیج کے بائک لے لوں افورڈ ہی نہیں ہو رہا بزنس ہے نہیں ہے تو کدھر جائے بندہ آپ کو کیا لگتا کہ اگر ایسے ہی سب چلتا رہا تو کیا یہ ملک ترقی کر پائے گا؟ پہلے کون سی اوریجی ترقی پہلے بھی یہی چڑھ رہا ہے سسٹم لوگ بکھیں مار رہے ہیں بزنس آئی نہیں ہیں کاروبار ختم ہو گئے لوگوں کے جن کی تنخواہیں ہیں وہ بھی تنگزارہ بہت مشکل ہو رہا ہے کوئی بھی دیکھ لیں آپ وہ بائک یا گاڑی یوز کرتا اور پیٹرول اس کے لئے ضروری ہے بہت ساری عوام ایسی ہے جو پیٹرول کی وجہ سے اب سائیکلوں پر آنے پر مجبور ہو جائے گی اور پیٹرول کی وجہ سے باقی ساری چیزوں کی اشیاء کی قیمت بھی آئی سائی سے انکریز ہوگی وہ سارا بہت بھی ایڈ دینڈ آنا عوام پہ ہی ہے حکومت کو کوئی اپیکٹ نہیں پڑھا اس لئے ان کو کوئی فرق نہیں پڑھتا وہ اپنے حساب سے بڑھاتے رہتے ہیں سر آپ کو نہیں لگتا کہ ایک دم یہ غریب عوام کے میڈل کلاس بھی نہیں غریب عوام پہ اس پہ سب سے زیادہ افیکٹ پڑتا ہے میڈ کلاس چلو یا ایلیٹ طبقہ تو پھر بھی گزارہ کر ہی لیتا ہے غریب عوام پہ سب سے زیادہ فرق پڑتا ہے اوگیسلی اس کا ایڈ دینڈ نقصان غریب عوام پہ یا لور میڈل کلاس اپر میڈل یا پھر ایلیٹ کلاس کو بالکل بھی فیکٹ نہیں کر رہا کیونکہ بہت ساری ابھی بھی گورنمنٹ ارگنیزیشنز ایسی ہیں جہاں پہ پیٹرول فری ملتا ہے تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیٹرول کا کیا چل رہے ہیں ایمپیکٹ ایڈ دینڈ آنا غریب پہ ہی ہوتا ہے پہلے احتجاج کیا تو پہلے انہوں نے چودہ روپے بڑھا ہے آپ احتجاج کر رہے ہیں انہوں نے پچاس روپے بڑھا دینا ہے سر لیکن احتجاج جو بھی ہے اس سے فرق تو پڑھنا چاہیے نام عوام کو ایسا لگر آپ لوگوں کے تچہرے پر اس طریقے سے مسکر آ رہے ہیں آپ لوگ کو تو کوئی فرق آپ دیکھیں فرق پڑھا ہے بہت اچھا فرق پڑھا ہے چھبیس روپے انہوں نے پیٹرول بڑھا دی ایک اور دفعہ احتجاج کریں گے پچاس روپے بڑھائیں گے ایسا نہیں ہوتا احتجاج کرنے کا فائدہ ہونا چاہیے نام فائدہ ہوا ہے لوگوں نے احتجاج کیا سر گودہ میں ہم اندرس ہی رہتے ہیں بڑھا دیا فائدہ نہیں ہوا احتجاج تو انہوں نے بھی کیا لیکن آنگوئنگ گورنمنٹ پہ اس طریقے سے فرق پڑھتا ہے جتنی آپ لوگوں کے اندر زیادہ ارج ہوگی کہ چیز کم ہو اتنا ہی ان پر افیق جتنی آپ لوگوں کے اندر ارج نہیں ہوگی تو ان کو تو فرق ہی نہیں پڑھنا اسے اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں وہ تو آرام سے ایسی کے نیچے بیٹھے میں آ اور وہ پیٹرول بڑھائی جا رہے ہیں یاد پھر پہلے بتا ہوتا ہے پیٹرول بڑھتا ہے عوام تب احتجاج کرتی ہے یا اقدام سے انہوں نے بڑھا دیا کسی کو پتا بھی نہیں ہے عوام میں شہور ختم ہو گیا ہے اور بغیر شہور کے عوام میں پھر اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں اب آپ کے حکمران میں بھی کوئی اچھا اقدام نہیں اٹھائیں گے پھر جب تک عوام کٹھے نہیں ہوگی شہور اپنے اندر اجاگر نہیں کریں گی تب تک بیشک پیٹرول پانچ سو روپے لیٹر ہو جائے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا سر لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اس چیز کا اثر ہے کہ ان میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے اگر ان میں تھوڑی سی بھی آپ جیسے اب آپ نے شہور کی بات کی آپ کو نہیں لگتا کہ ان میں شہور اب تک کیونکہ ان کے ساتھ جو جو کچھ ہو چکا ہے اب تک ان کو شہور آ جانا چاہیے ان میں کیوں نہیں آ رہا کیونکہ میڈم دیکھیں وہ حضرت علی صاحب کا قول ایک مشہور ہے کہ جب تک عوام اپنے اندر اجاگر نہیں ہوگی تب تک حکمران بھی آپ کو ایسے ہی ملیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے کہ جیسے ہکمران ہکوم ہوتی ہیں ہم ان پر ویسے ہکمران مسئلت کر دیتی ہیں تو کیا یہ اس کی پرفیکٹ ایگزیمپل نہیں ہے بلکل ہے بلکل ہے تو بات کا کرک صحیح ہے میڈم ہم قوم جب تک نہیں صد رہیں گے تب تک حکمران اچھے نہیں ملیں گے تب تک معاشی اور یہ صورتحال بہتر نہیں ہوگی سر پیٹرولی قیمت میں ایک دم سے چھبیس روپے اضافہ ہوئے عام عوام سے اس کی ذات بھی کوئی فرق پڑا ہے بہت زیادہ فرق پڑا ہے جینا رام ہو گیا ہے نینڈے اڑا دی ہیں اس کو امت نے بوکھیں مار رہے ہیں عوام سر لیکن جس طریقے کے حالات لگ رہے ہیں اور عوام مسکرائی جا رہی ہے مجھو تو نہیں لگ رہا کہ اس سے کوئی فرق پڑھ رہا ہے وہ عرام کی کمائی جو کماتے ہیں نا وہ مسکراتے ہیں جو حلال محنت کر کے کماتے ہیں نا وہ بچارے رو رہے ہیں میں خود لیبر ہوں مزدور ہوں لیکن اس مہنگائی میں بہت مشکل ہے گزارا بائی پیانا چھوڑ دی ہے سیکل یوز کر رہا ہوں یہ حال ہے لیکن اگر یہی حال ہے تو آپ لوگ احتجاج کیوں نہیں کرتے تاکہ گورمنٹ کو پتہ چلے عمران صاحب نے احتجاج کیا تھا کیا حال ہو رہا ہے ان کا وہ اتنے بہت زیراعظم رہا ہے کہ ان کا یہ حال ہے ہم غریبوں کو کیا کریں گے جیل میں ڈالیں گے دوسرے دن مار کے چلو جی آٹ ٹیک ہو گیا یا قیدی مار گیا کیا کرے عوام سر لیکن اس کا کئی نہ کئی آپ کو نہیں لگ رہی کوئی نہ کوئی حال ہونا چاہیے اور اس کا حل یہی ہے کیونکہ اس سے آپ ہی کی ذات کو فرق پڑے گا اور کسی کو نہیں فرق پڑے گا امیروں کو فرق پڑے گا غریبوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا غریبوں کا وہ جو رات قبر میں ہیں وہ باہر نہیں ہیں انہوں نے اس مہنگائی کی وجہ سے اٹیک ہو رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں اور دفنائی جا رہے ہیں پیچولی قیمت میں ایک دم سے اضافہ ہوئے آپ کو کہہ لگتا ہے کہ نگران حکومت کا اس میں کوئی عمل دخل ہے یا پھر اس کا کوئی اور ریزن ہے نگران حکومت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے بلکہ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات انہوں نے کی ہیں یہ تو اس میں آئے گا کہ آپ پیٹرولیم کی اور بجلی کی مسنوات میں آپ اضافہ کریں گے تو پھر آپ جو اپنی انسٹالمنٹ کے سطاف دیں گے تو نگران حکومت کی وجہ سے تو نہیں انہوں نے تو چلو کافی حد تک کام ٹھیک بھی کی ہیں جیسے ڈالر اوپر جا رہا تھا اس کے اقدامات کی ہیں ڈالر کو کنٹرول کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں تو کافی بہتر جو ہے جتنا ان سے ہو سکتا ہے یہ بہتری کی طرف لے کے آ رہے ہیں ناظرین عام عوام کی رائے ہم نے آج آپ کے سامنے رکھی اب آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آگے فردر پاکستان کا مستقبل اس بارے میں کیا ہوگا کیا یہ ترقی کی طرف جائے گا یا پھر اسی طرح سے عام عوام سلکتی رہے گی اور مہنگائی اور پیٹرول اور ڈیزل اور سونے کی انتوں میں بتدریج اضافہ ہوتا رہے گا مواش نیوز سے آج میری طرف سے اتنا ہی ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے چلتے ہیں اللہ حافظ